جرنیلوں کے نام لے لے کے آپ بات کریں گے لیکن نائنٹھ میں کے ایونٹس کے بعد جو ہے جو سے پہلے فریڈم تھی وہ بھی cut to shot ہو گئے half سے بھی کم رہ گئی دیکھیں پیمرا کا head تو جو بھی ہو پیمرا کس کے کہنے کے اوپر ہمیں سب کو حکمات جاری کرتا ہے تو سب کو معلوم ہے پیمرا ایک independent regulator تو پاکستانی میڈیا میں تو آج ہم نے کچھ کہہ دیا تو کل کو ہمارے بارے میں instruction آ گئی تو ہم نہیں ہوں گے ٹی وی پہ نہیں ہوگا پروگرام کل اگر آپ کو یاد ہو نائنٹھ میں کے واقعات سے پہلے ہمارے ہاں بہت اوپن ڈیبیٹس ہو رہی تھیں ٹی وی پہ رول آف اسٹیبلشمنٹ ملٹری اور پولیٹیشنز ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے all kinds of discussions جو کہ میں بطور میڈیا پرسن کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان کے میڈیا پہ ہوگا جرنیلوں کے نام لے لے کے آپ بات کریں گے سو جب ڈیبیٹ وہاں تک گئی تھی وہ بہت بڑی بات تھی ہمارے فریڈم کے لیے لیکن نائنٹھ میں کے ایونٹس کے بعد جو ہے جو سے پہلے فریڈم تھی وہ بھی cut to short ہو گئے ہاف سے بھی کم رہ گئی ہے سو ایز آف نو پاکستانی میڈیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میرے خیال سے جرنلسٹ بہت پیرانوئیڈ ہیں اور جتنا کچھ سیاست دانوں کی غلطیاں ہیں اس نے ہمارے فریڈم کو بھی آف ایکسپریشن جو ہے فریڈم آف سپیچ اس کو بھی بہت برے طریقے سے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے سو اس کا سلوشن کیا ہے میرے خیال سے بطور صحافی آپ جس چینل پہ آتے ہیں وہ چینل پیمرہ کے انڈور آتا ہے پیمرہ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ یا تو کوئی ریٹائرڈ ہوتا ہے اور یا کوئی آتا ہے مطلب ہی نو دیکھیں پیمرہ کا ہیڈ تو جو بھی ہو پیمرہ کس کے کہنے کے اوپر ہمیں سب کو احکامات جاری کرتا ہے وہ سب کو معلوم ہے پیمرہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر نہیں ہے اب پیمرہ کے اندر کچھ امنمنٹس مریم اورنگزیب صاحبہ کر کے گئی ہیں جس میں ہم اسے کچھ اختلافات تھے لیکن اس ڈیبیٹ کو ایسا گھما دیا پہلے تو میڈیا ڈیبیٹ گھما دیا تھا پولیٹیشنز اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ وہی ڈیبیٹ کو گھما کے ہمیں ہی پریشان کر دیتے ہیں تو اس میں ہماری میڈیا کی جو کچھ تنظیمیں ہیں اور ہمارے کچھ صحافی جو ان لاز کے اگینسٹ متنبع کر رہے تھے خبردار کر رہے تھے ان کو آپس میں ہی لڑوا دیا کہ یہ تو مالکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو پھر اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہماری میڈیا تنظیمیں تھیں جو کہ انہوں نے اچھا کام کیا کچھ تبدیلیاں کی گئیں جن پہ ایشیوز تھے سب کو فار ایکزامپل دیور ڈیفائننگ کہ ان کے پیمرہ بتائے گا کہ فیک نیوز کیا ہے اور میس انفرمیشن کیا ہے اور انفرمیشن کیا ہے اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کے اندر میڈیا تنظیموں کو بھی اب شامل کیا گیا ہے although they don't have a right to vote تو اب چیزیں سامہاو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک طریقہ کار کے تحت تو چل سکتی ہے اور I don't know ماریہ مورنگزیب صاحبہ نے ایک ورد انٹروڈیوز کر آیا کہ یہ ورکنگ جرنلسٹ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ورکنگ جرنلسٹ ہم نے کہا کہ یہ ورکنگ ہے تو باقی کے نہیں کام کرتے وہ بس سلام کے جرنلسٹ اب جرنلسٹ کی دیفنیشن ہے آپ کے یہ کیمروین ہے یہ بھی جرنلسٹ ہے جس نے ساؤنڈ یہاں پہ سیٹ کیا آکے وہ بھی ہے جو ہر ایک بندہ جو اس سارے پروسیس کا حصہ ہے آپ کے NLE جو بیٹھا ہوا ہے جو آپ کا سٹاف کے اندر اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے جرنلسٹ کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں سکے گا جب کہیں اور سے انسٹرکشن نہ آتیوں تو پاکستانی میڈیا میں تو آج ہم نے کچھ کہ دیا تو کل کو ہمارے بارے میں انسٹرکشن آ گئی تو ہم نہیں ہوں گے ٹی وی پہ نہیں ہوگا پروگرام کل کو سو اس میں پیمرہ کہا مریم اورنگ زیب کہا